بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ ناظرین اس دفعہ جو چودہ اگست ہمارا جشن ازادی گزرا ہم آئیشہ اکرام میں الجے رہے دیکھتے رہے کہ آئیشہ اکرام پہ حملہ کس نے کیا اور ابھی تک ہماری پنجاب پولیس جو ہے وہ حملہ آوروں کو تلاش کر رہے ہیں ان کی شناخت پریڈ رہ رہی ہے یہ ایک چھوٹی واردات تھی لیکن اسلامباد میں ایک بڑی واردات ہوئی کہ ایف بی آر کا ڈیٹا ہی چرار لیا گیا یہ چودہ اگست کے ہی ہوا یہ واردات لیکن اس کے بدلے میں ابھی دو تبدیلیاں جو بڑی اسلامباد میں ہوئی ہیں ان میں سے ایک وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ اور ریبنیو جناب وکار مسعود کو ہٹایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایف بی آر کے چیرمن جناب محمد آسم کو بھی ہٹایا گیا ہے لیکن اس ہٹانے لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے جو نقصان ہوا کون کا اس کا جواب دے کون ہوگا اگرچہ ہمارے حساس ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ جو ذمہ دار ہیں وہ کٹہرے میں ہوتے ہیں ذمہ دار اصل میں پرال کمپنی ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہمارا یہ ڈیٹا نہ صرف اپگریڈ کرے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے لیکن لگتا ہے کہ چودہ اگست کو وہ بھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے یا عائشہ اکرام کی جو ٹک ٹاک وائرل ہوئی تھی اس کے مزے لے رہے تھے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جناب شہزاد پراچہ صاحب جو خزانہ کے امور کو کور کرتے ہیں ہم ان سے جانیں گے شہزاد پراچہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا چودہ اگست کو ڈیٹا چوری ہوا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کس ملک پہ شک کیا جا رہا ہے ویسے تو پروسی ملک پہ ہی شک کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کو سیدہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں نقصان پہنچا کے یہ شکریہ مانگر صاحب سب سے پہلے تو یہ انڈیا کا ہمیشہ کی طرح اس میں بھی نام لیا جا رہا ہے کہ چودہ اگست والے ہماری ازادی والے دن انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے ایف بی آر میں بہت حساس ڈیٹا ہے ہمارے ہر ہمارے سیاستدانوں کا بھی ڈیٹا ہے ہمارے ججز کا بھی ڈیٹا ہے ہمارے ٹیکس پیئرز جتنے بھی کاروباری بڑے بڑے لوگ ہیں سب کا ڈیٹا ہے تو انڈیا کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا اور ہمارے جو پرال کے لوگ ہیں ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے تھے ان کو 48 گھنٹے بعد جا کے پتا چلا کے کچھ کام ہوا ہے کیونکہ یہ چھٹی تھی اس دن تو بعد میں جب پتا چلا تو جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے پرائم منسٹر نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کے نتیجے میں ابھی دو لوگوں کو ہٹایا گیا ہے وقار مسعود صاحب کو اور آسیم احمد صاحب کو لیکن ابھی جو انویسٹیگیشنز ہیں حساس اداروں کی اور ایف بی آر کے اور باقی جو نادرہ کی طرف سے بھی جو معلومات آ رہی ہیں انہوں نے اسسٹنس دی لیکن ان کے بھی اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کی اہلیت ہے جو ہمارے اداروں میں موجود جو لوگ بیٹھے ان میں ہے یا نہیں ہیں لیکن شہداد پراچہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے براہ راست پرال پہ ہے اب دیکھیں ایف بی آر کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے علاج معالجہ جو ہے وہ ہوتا ہے پیمز میں یا پولی کلینک میں وہاں پہ وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پرال جو کمپنی ہے یہ پرائیویٹ کمپنی ہے ان کے جو ملازمین ہیں ان کو جو میڈیکل کی سولو دی گئی ہے وہ وی آئی پی اور پرائیویٹ ہاؤسپیٹل کی دی گئی ہے تو مجھے یہ دیکھنے یہ زمین اسمان کا فرق ہے دونوں میں لیکن جب جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سے انہوں نے غفلت بڑھتی ہے تو جس لحاظ ان کو یہ زیادہ سلطیں دی جاتی ہیں اس لحاظ سے زیادہ جوتے بھی تو مارے جائیں ان کو جی یہ ہونا اکاؤنٹیبیلٹی ہونے چاہیے آہ کافی عرصے سے ایک موو چل رہی تھی کہ جو حساس ڈیٹا ایس بی آر کا یا تو ایس بی آر اپنے میں ایک سسٹم بنائے اور ان کے پاس خود ہونا چاہیے لیکن اور کچھ ایسی پاکستان میں اس لیول کی کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ اور پاکستان کو سرویسز دے رہی ہیں لیکن ہماری جو ایس بی آر کی جو بیوروکریسی ہے منسٹری آف فائنانس کی بیوروکریسی ہے ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرال کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ رکھا جائے اسی کمپنی کو سرویسز دی جائیں تو ابھی تک تو ان کے کسی بھی آفیشل پہ کسی بھی قسم کی ان کو تھرڈ ڈگری کا کوئی بھی ان پہ نہیں لگایا گیا جو لگنا چاہیے لیکن آنے والے دنوں میں جو جو ہمارے حساس اداروں کی طرف سے جو اس سوفٹ ویئر کے حوالے سے انویسٹیگیشنز جاری ہیں اس کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید اس کمپنی کے ساتھ جو ایف بی آر کا جو ایک کانٹریکٹ اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور نئی کمپنیوں کو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جو سرویسز دے رہی ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ اداروں کو انکلوڈنگ ایف بی آر کو بھی دے رہی ہیں سرویسز تو ان کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو دوبارہ نیا ٹھیکہ دیا جائے تاکہ ہمارے جو حساس جو ڈیٹا ہے ہمارے جو ٹیکسپیئر کا ڈیٹا ہے جو مبجنہ طور پہ جو جو ڈارک ویب سائیڈز ہیں جو تیس ہزار ڈالر میں وہاں پہ بک رہا ہے جو ایک پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کا ایک باعث ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بک رہا ہے اور حکومت پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے اس معاملے پہ ابھی تک جو پرال کے کسی بھی بندے کو انہوں نے کوئی کنوکشن نہیں کی کسی بھی حوالے سے کوئی انویسٹیگیشنز ان کے حوالے سے نہیں کی ابھی ہماری کل بھی جو ہر ڈیفرنٹ حساس اداروں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایف بی آر کے وزٹ کیا جس کے بعد بڑے پیوانے پہ یہ تبدیلیاں عمل میں لائے گئے اور سب سے ضروری ایک جو چیز بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مختلف ادارے جو ہمارے جو سرویسز دے رہے ہیں ڈیٹا کے حوالے سے کوئی بھی سیو نہیں ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہیں میں آپ کو ایک مثال اپنے جو ہماری انفرمیشن وہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے نائی ٹی بی نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ یہ ہمارے کابینہ کے معاملات کی وہ ای سرویسز دے رہے ہیں اور ان کی ابھی حالیہ آہ حالیہ دنوں میں حساس اداروں کی طرف سے ان کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کیا گیا کہ وفاقی کابینہ ایک ہائیسٹ فورم ہے اور وہاں پہ بہت سیکرڈ میٹرز ڈسکس ہوتی ہیں تو ان کی فرسٹ اٹیمٹ میں جب دیکھا گیا تو وہ ڈیٹا ہماری کیونکہ کچھ لوگوں نے ہماری کمپنیوں نے اس کو کیا تھا تھرڈ پارٹی آرڈٹ تو وہ فوری طور پہ وہ ڈیٹا بھی ہیک ہو گیا جس کی بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کے جو سی او ہے اس کو فوری طور پہ اس کو ہٹا دیا جائے اور بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ پہلی فلائٹ سے امریکہ واپس چلا گیا کیا نام تھا ان کا شباہت علی شاہ صاحب تھے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑی اچھے طرح جانتے ہیں کہ وہ کن کے رشتداد تھے جو پاکستان کے اقلاب جو ہیں وہ امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان کے اقلاب باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حکومت پاکستان میں اہم جو حساس ذمہ داری دی جاری ہیں تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے تو شہزاد پیراچہ صاحب یہ بتائیے کہ ڈارک ویب سائٹ پہ یہ جو ہمارے سیاستدانوں کا بیورو کریٹس کا ججز کا یا ہمارے وزراء کا جو ڈیٹا پڑا ہوئے اور بک رہے تیس ہزار ڈالر دیں تو جس کا مرضی آپ پڑ لے لیں تو یہ ایک دام ہے یا مثال کے طور پہ اگر کسی کو چیف جسنس کا ڈیٹا چاہیے تو وہ بھی تیس ہزار ڈالر کا اگر شمشاد مانگڑ کا چاہیے وہ بھی تیس ہزار ڈالر کا انہوں نے بتایا کہ یہ چند گیگا بائٹس کا جو ڈیٹا وہاں پہ جو ڈارک ویب سائٹ پہ آویلبل ہے اور کوئی بھی وہ سارا ڈیٹا مل جائے گا اور کسی وہ جو جو سپوائلر ہیں جو ٹیررسٹ ہیں جو ہوسٹائل ہمارے ایجنس جو انٹی پاکستان کے لوگ ہیں وہ کسی بھی وہاں سے لے کے اس کو اس کا ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے جو لوگوں کے جو پرسنل انفرمیشن ہے اس میں بہت ہے اگر وہ اس طرح کی یہ انفرمیشن کو ہمارے اداروں کو چاہیے تھا ایف بی آر کو چاہیے تھا کہ آپ محفوظ رکھتے اپنے جو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ سے ان کو بٹھاتے جو مسلسل نگرانی میں ہوتی لیکن جو بدقسمتی سے بہتر چوہتر سالوں سے پاکستان کی بیروکریسی ہے جو کوئی اچھا کام جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہونے نہیں دیتی اور یہ ہونا تو چاہیے تھا کہ جو انکم ڈیکس کے لوگ ہیں جو پرال سے مفادات حاصل کر رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کمپنی کو مزید طاقتور بناتے اس کے ڈیٹے کو اور محفوظ کرتے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جس کے بعد جو آسیم احمد صاحب نے بدقسمتی سے یہ میمبر آئی ٹی بھی رہے ہیں ایف بی آر کے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس ڈیٹے کو سیف نہیں کروایا اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہمارے حساس اداروں کی طرف سے انفرمیشن آتی رہی کہ آپ پہ سائبر اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ بھی اقدمات نہیں کیے اور یہ نتیجہ چودہ اگرس والے دن سب کے سامنے آگئے ہیں نہیں تو جس طرح آپ نے پراچہ صاحب بتایا کہ تھرڈ پارٹی آرڈڈ اف اف آر کی کبھی نہ کیا اس کا سارے ڈیٹے کا کروایا گیا تھا تو سباہت علی صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار قرار پائے تھے اس کے اور وہ ہیک ہو گیا تھا تو اس طرح کبھی یہ ایف بی آر کا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں ہوا ماضی میں اس طرح آ چھوٹے موٹے چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ سار چیز بتانے کی یہ ہے کہ ہمارے جو پرال کی جو لوگ ہیں وہ پائیریٹڈ جو ہے وہ سوفٹ فیئر یوز کر رہے تھے ہمہ پائیریٹڈ سوفٹ فیئر سے مراد یہ ہے کہ وہ آہ جو مایکرو سوفٹ سے یا باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پیسے دے کہ آپ کو سوفٹ فیئرز دیتے ہیں پھر ان کا ایک نام بھی ہوتا ہے وہ اس طرح جو جو چوری نہیں ہو سکتے ان پہ اٹیک نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ بغیر پیسے دیئے پرال کے لوگ جو ہیں وہ سوفٹ فیئرز یوز کر رہے تھے حالانکہ انہوں نے تردید کیا پہلے امریکنز آفیشلز نے بھی حکومت پاکستان کو گزشتہ سال ان پائیریٹڈ سوفٹ فیئرز کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ حکومت پاکستان ان کو چینج کریں لیکن وہ اس ٹائم بھی ایک تردید ایف پی آر کی طرف سے چھوٹی سی آگئی تھی اب دوبارہ آگئی ہے لیکن اصل جو مدہ ہے اصل جو ہمارے ڈیٹے کو ایف پی آر کے لوگوں نے سیو نہیں کیا جس کی وجہ سے اب پرائیم منسٹر آفیس میں بہت غور و خوص جاری ہے کہ ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے ہمارے ڈیٹا کو بہت امپورٹنٹ جو ایف پی آر کا جو ڈیٹا ہے اس کو کس طرح سیو کیا جا سکے ہیں اچھا یہ شزاد پراچے صاحب یہ چونکہ پوری قوم کا ڈیٹا تھا یہ کسی فرد واحد کا نہیں اور یہ جو پرال کمپنی ہے اس کو جو مراج دی جاتی ہیں ان کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ قوم کے پیسے سی دی جاری تھی نا کیا کیا اس قوم کا کوئی ایک فرد اٹھ کے جا کے ایف آی آر درج کروا سکتا ہے کہ جی پرال کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے چونکہ ان کی غفلت کی وجہ سے ان کے مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا ہیکو ہے جی جی ہو سکتا ہے یہ ڈیفرن اداروں میں جا کے ان کے جو ہائی اوفیشلز ہیں ان کے خلاف ایف آی آریں بھی ہو سکتی ہیں جو پرال کا سی ایو لگتا ہے وہ حکومت پاکستان لگاتی ہیں تو وہ بدقسمتی سے یہ بھی جا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پرال کا سی ایو گزشتہ ایک سال سے لگائے نہیں گیا جو ایڈ ہاکزم کے بنیاد پہ اداروں کو چلایا جا رہا ہے یہاں سے جو ایف بی آر کے جو میمبرز ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے تو وہ ڈیٹا پروائیڈ کر دیا جاتا اور کیوں بغیر سی ایو کے اس ادارے کو چلایا جا رہا تھا اور آپ پھر دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی وہاں پہ میکنزم نہیں تھا آہ کوارڈینیشن نہیں تھی اور اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سارے آج حلادہ سکتے ہیں شزاد پراچہ صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو پرال کمپنی ہے اس میں زیادہ تار بیروکریٹس کے اپنے بچے بچی ہیں جو ابھی زیر تعلیم ہے کسی نہیں تعلیم مکمل کی ہوئی ہے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے ادھر جاتے ہیں اور لاکھوں روپے ان کو تنخواہ ملتی ہے ایسا بھی ہے کافی حد تک یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ ہمارے جو بیروکریٹس ہیں سپیشلی ایس بی آر کے جو لوگ ہیں ان کے بچے اور آگے رشتہ داروں کے بچے وہاں بھی جوابز کر رہے ہیں اور پیسے بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں تنخواہیں وہ اچھے دے رہے ہیں باقی پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے گورنمنٹ سیکٹر کے مقابلے وہ بڑی اچھے تنخواہیں دے رہے ہیں اچھا ابھی تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ چاروں سبائی حکومتیں آزاد کشمیر کی حکومت وہ بھی اپنا ڈیٹا جو ہیں وہ اسی طریقے سے اس کو اپلوڈ کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر کس کا ڈیٹا محفوظ ہے پاکستان میں آہ ایف بی آر کے سر جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی بھی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے اب حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر حکومت کو سبائی حکومتوں کو سوچنا چاہیے آہ کہ جو سائبر سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو تائنات کیا جائے تاکہ جو ہمارے ڈیفرنٹ اداروں کا جو حساس ٹیٹا ہے وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اور اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے ہم آہ تو یہ چیز بہت ضروری ہے جب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر تو کسی کے ہاتھ میں بھی چلا گیا اس کا جس طرح مرضی یوز کرے جس طرح ابھی تیس ہزار ڈالر میں کسی کا بھی ڈیٹا بک رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جے جے بلکل یہ جب ایف بی آر کے تو کیس میں ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن باقی اداروں کے حوالے سے جیسے آج پنجاب حکومت نے بتایا کہ ہم نے جو سکول ٹیچرز کا ڈیٹا بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں آن لائن کر رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی سوالات ہیں کہ وہ بھی کیا آیا کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ جو میرز لینے چاہیے ہیں جو کیونکہ ہمارے پاس ابھی وفاقی داروں حکومت سے دو ایکزمپلز ہم آپ کو بتائیے ہیں کہ نائی ٹی بی کی اور ایک ایف بی آر کی یہاں پہ تو محفوظ نہیں ہیں شاید صوبوں میں ہوں شاید ازاد کشمیر میں جو کمپنیز یا جو ڈیپارٹمنٹ سیویسز دے رہے ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح اس قسم کی جو سہولیات ہیں کچھ میرز ہیں وہ اٹاپٹ کیا گیا گیا ہوں تاکہ ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکے نا بہت شکریہ شہزاد پراچہ صاحب آپ نے اتنی معلومات دی تو ناظرین آپ انجوائے کریں عائشہ اکرام کی حرکات کو اس کی ٹک ٹاک کو آپ انجوائے کریں حریم شاہ کی ڈانس کی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہیں آپ انجوائے کریں اس کے علاوہ ظاہر جعفر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ظاہر جعفر کے طبی معینے ہو رہے ہیں نور مقدم کے باقی قاتلوں کے ساتھ کیا اور ایتراپی سنٹر کے جو ملازمین ہیں ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں آپ ان جو حساس ترین معلومات ہیں جو آپ کی حساس ترین ڈیٹا ہے اس کو چرا لیا گیا ہے اسی لیے ماضی میں ایک شاعر نے کہا تھا نیسس یہ بے خبر ہے تیرا لوٹی آئی شہر بمبور یہاں اسلام بعد ہی اگلے لوٹ کے لے گئے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور بجائے اس کے کہ اب تک پرال کے سارے کے سارے ملازمین پر پرچا ہو چکا ہوتا بلکہ ان کو بچایا جا رہا ہے چونکہ وہ بڑے بیوروکریٹس کی اولادے ہیں بڑے بڑے حرام خوروں کی اولادے ہیں اس لیے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے میں ان کو حرام خور کہتا ہوں کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی حرام خور وہاں دو گھنٹے جانے کا لاکھ روپہ لیتے ہیں اور ہمارا ڈیٹا وہ بچا نہیں سکے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو جب تک کٹیرے میں نہیں لائیں گے بلکہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جو ذمہ دار اس کو سامنے لیں پبلک بھی مشتنل نہیں ہوگی پبلک کے اندر بھی احساس کم تری پیدا نہیں ہوگا اور قانون کی بھی بالا دستی ہوگی جہاں آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں قانون بھی سرنگو ہو جاتا ہے سمشال مہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ